ناظرین آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک مذہب بزرگ ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ولیے کامل بزرگ ہیں اور حکیم بھی ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگہ شریف پر ایک نابینہ انسان کو بینائی پاپس ملی محترم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے میزوان افروز علوی دوستو آج چکا ہوں میں ایک اور درگہ شریف کے خوبصورت بلوگ کے ساتھ میں دوستو میرے پیچھے میں آپ ایک آستانہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اللہ کے بڑے مقدس ولی ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور یہ درگہ شریف بریلی شریف کے بہیڑی شہر میں موجود ہے تو دوستو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہشتی ہم لوگ آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تو شیئر بھی کریں تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں محترم ناظرین آ چکے ہیں بہیڑی شریف کی گلیوں میں اور یہ ہولی چوراہے کے پاس میں ایک گلی میں اللہ کے مقدس ولی آرام فرما رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے یہ درگہ شریف کا گیٹ جو کی بہت زیادہ پیارا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور یہ درگہ شریف 110 سال پرانی ہے دوستو اس درگہ شریف کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ گیٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو کی بہت زیادہ پیارا بنا ہوا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ایک ڈاکٹر تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت ساری بیماریوں کی دوائیاں دیا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس کسی کو اپنے ہاتھوں سے دوائی دیا کرتے تھے تو اس کو فورا شفا مل جائے کرتی تھی حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زبان حال سے جس کسی کے لیے دعائیں کر دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی دعائیں فورا قبول ہو جائے کرتی تھی اور لوگوں کو بگڑے ہوئے کام بن جائے کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ آپ کا مرید ہو یا نہ ہو لیکن آپ ہر کسی کے ساتھ میں محبت کے ساتھ بات کیا کرتے تھے اور آپ ان کو پاس میں بٹھایا کرتے تھے جو کوئی بھی آپ کے پاس میں اپنی پریشانیاں لے کر آیا کرتا تھا تو ان کی وہ فورا مدد فرمایا کرتے تھے حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم پر زخم ہو گئے تھے اور ان زخموں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جب کوئی کیڑا آپ کے زخموں میں سے نیچے گر جائے کرتا تھا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کیڑوں کو اٹھا کر اپنے زخموں میں رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے تمہاری گزہ یہاں پر ہے تو تم جاتے کہاں ہو محترم ناظرین یوں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں لیکن ایک کرامت جو کی ابھی ابھی ظاہر ہوئی ہے بہیڑی کا ایک لڑکا جس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی تو وہ لڑکا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگہ شریف پر حاضری دیتا رہا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگہ شریف کے پاس والی مسجد میں نمازیں پڑھتا رہا تو آٹھ سے دس دن کے بعد میں اس کی آنکھوں کی روشنی باپس آگئی اور اس کرامت کو بہیڑی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگہ شریف پر آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگہ شریف کے ٹھیک سامنے ایک پاکھڑ کا پیڑ ہے اس پاکھڑ کے پیڑ کے چاروں طرف جو کوئی بھی جانبر بھینس بکری یا پھر اونٹ کوئی بھی پالتو جانبر جس کی طبیعت خراب ہو اور کافی سمیسے ڈاکٹروں کو دکھایا جا رہا ہو اور پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہو تو اس پاکھڑ کے چکر لگا لے تو وہ فوراں ٹھیک ہو جائے کرتی ہے اور یہ کرامت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آج بھی ظاہر ہوتی رہتی ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پینڈ کی بھی زیارت کرائیں گے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگہ شریف کے پاس میں سید صاحب کی بھی مزار ہیں جو کی دو یا تین مزار شریف ہیں ان مزار شریف کی بھی ہم آپ کو زیارت کرانے والے ہیں وہ سید صاحب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے محترم ناظرین چلتے ہیں ان سید صاحب کی درگہ شریف کی زیارت کرا آتے ہیں حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ والا گیٹ ہے اسی کے جشت براور میں حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار شریف کے بلکل بگل میں ہی یہ تین مزار شریف موجود ہیں جو کی سید صاحب کے مزار ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑے نورانی یہ مزار شریف ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ سید صاحب حاضری دیا کرتے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہا کرتے تھے ناظرین حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگہ شریف کے پاس میں ایک اور مزار شریف ہے جو کی سید صاحب کی مزار شریف ہے چلتے ہم اس درگہ شریف کی زیارت کریں گے اور یہ سید صاحب کی مزار شریف جو کی بہت زیادہ پیاری ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ سید صاحب رہا کرتے تھے دوستو یہ ہے وہ مزار شریف جو کی بہت زیادہ پیاری ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ لوگ زیارت کرئیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رہا کرتے تھے اور آپ سید صاحب کی یہ چھڑی مبارک یہاں پر رکھی ہوئی ہے مہدرم ناظرین اب ہم آپ کو اس پینڈ کی زیارت کرانے والے ہیں جو کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگا شریف کے ٹھیک سامنے موجود ہے اور وہ پاکھڑ کا پیڑ ہے تو دوستو یہ ہے درگا شریف اور اسی کے جشت سامنے آپ کو یہ پاکھڑ کا پیڑ نظر آ رہا ہے یہی ہے وہ پیڑ مہترم ناظرین حضرت مولا شامیہ رحمت اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک کونڈوں کے چاند میں یعنی کی رجب کے مہینے میں 28-39 تاریخ کو منائے جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے عرش میں دور و دراز سے ظاہرین شرکت فرماتے ہیں مہترم ناظرین اس ویڈیو کو یہی پر کرتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں السلام علیکم